موسیقی ٹھیک ہے سار کروائیں سٹارٹ جی لینگویگ ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے ہم اس کے بعد موٹیویشن جو تھیوریز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ تھیوریز آف موٹیویشن کون کون سی ہیں اور کون سے فیکٹرز ہیں جو موٹیویشن کو افیکٹ کرتے ہیں پرسنیلٹی کے بارے میں پڑھیں گے اور پرسنیلٹی کے بارے میں بڑی فیمس تھیوریز ہیں فرائیڈ کی تھیوری ہے مسلو کی تھیوری ہے اور ایکسن کی تھیوریز ہیں ان کو پڑھیں گے انٹیلیجنس کے بارے میں انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے آئی کیو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو نارمل پروبیبیلٹی کرو ہے مطلب کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے ان کے کتنے پرسنٹ آئیکیو ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے گارڈنر کی تھیوریز پیرمن کی اس طرح ڈیفرنٹ لوگوں کی تھیوریز اور یہ فلویڈ اور کرسٹلائزڈ انٹیلیجنسز یہ کیا ہوتی ہیں یہ کیٹل کی تھیوری میں اچھا اس کے بعد لرننگ میں ٹائپس، سٹائل، تھیوریز، تھانڈائی کے لاؤز کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرینٹ کنڈیشننگ یہ چند ایسے ٹاپک ہیں جو کہ اکثر اگزیم میں پوچھا جاتے جو آپ کے ٹیچنگ اگزیم ہیں ان میں ان ٹاپکس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پوچھا جاتا ہے اور یہ جو سائکالوجی ہے یہ آپ کے پیپر کٹ مین پارٹ بناتی ہے اور میرے خیال میں آپ کا جو ایڈوکیشن ہے اس میں سائکالوجی سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ ایڈوکیشنل سائکالوجی کے بغیر ٹیچنگ جو ہے وہ بلکل بیمانی ہو کے رہ جاتی ہے کب تب آپ کو بچے کی سائکالوجی کے بارے میں بچے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تب تک آپ بچے کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے تو یہ شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے سائکالوجی کیا ہے سائکالوجی دو ورڈ سے مل کے بنا ہے سائکی اور لوگو یہ گریک ورڈز ہیں ان کے بارے میں سائکی اور لوگو سائکی کا مطلب ہے سول اور لوگو کا مطلب ہے سٹڈی یا سائنس تو اس طرح سائکالوجی کا مطلب بنتا ہے دونوں کو ملانے سے سٹڈی آف سول سول کیا ہے سول وہ ہے جو آپ کے ذہن کے اندر چل رہا ہے جو آپ کے مائنڈ کے اندر چل رہا ہے دوسرے الفاظ میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہی آپ کا آپ کی سول ہے یہ سیکالوجیس کے مطابق سول آپ کا مائنڈ ہے آپ کی سوچ ہے آپ کی آپ کا تھنکنگ پروسس ہے یہ سائکالوجی کی اول ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ سیکالوجی کی دیفینیشن ہے what is psychology psychology is the study of soul سول ہے یا mind study of mind یا study of thinking پروسس ہے مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے اس چیز کا مطالعہ psychology کہلاتا ہے اب انسان کے مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کیونکہ مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو نظر نہیں آ سکتا ٹیچر کو بھی بچے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے وہ کیسے نظر آئے گا وہ تو ایک abstract چیز ہے جو concepts ہیں جو ideas ہیں وہ abstract ہیں اور abstract کو دیکھا نہیں جا سکتا آنکھوں سے تو کیسے پتا چلے گا تو یہ psychologist نے کہا کہ اس کا پتا چلتا ہے انسان کے behavior سے اس کے mind میں کیا چل رہا ہے اس کا پتا چلے گا اس کے behavior سے تو یہ جب behavior کی بات ہے behavior کا کیا مطلب ہوتا ہے behavior کا مطلب ہوتا ہے action behavior جو نظر آتا ہے جو کام کرتے ہیں وہ جو act کرتے ہیں action جو ہے یہ behavior کرلاتا ہے تو بچہ جیسے action دکھاتا ہے جیسے behave کرتا ہے جس طرح کا behavior show کرواتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے کے mind کے اندر کیا چل رہا ہے یا کسی بھی بندے کے behavior سے پتا چلتا ہے کہ اس کے mind میں کیا چل رہا ہے تو یہ behavior کو لے کے psychology کی ایک بہت بڑی field متعرف ہوئی behaviorism کے نام سے جس پہ ہم بعد میں discuss کریں گے detail کے ساتھ کہ behaviorism کیا تھا لیکن یہ اور جو psychology کی next definition تھی وہ بھی یہی بنی کہ study of behavior ہے جو new definition psychology کی بنی old definition تھی study of soul تو جو نئی definition بنی وہ تھی study of behavior psychology is the study اب اگر آپ کو exam ہے کہ psychology is the of آگے option آپ کو آتے ہیں study of soul study of mind study of thinking process یا none of these sorry all of these آتا ہے all of these آتا ہے تو پھر آپ کریں گے all of these پہ tick کہ psychology study of soul بھی ہے mind بھی ہے thinking process بھی ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ psychology is the study of soul study of behavior study of کوئی اور چیز کر لیں study of وہ کہہ سکتے ہیں books یا جو fourth ہے وہ ننف دیز آ جاتا ہے جب اس طرح کہتا ہے تو پھر آپ study of soul لکھیں گے سب سے پہلی جو definition ہے اس پہ tick کریں گے جو سب سے old definition ہے اس پہ tick کریں گے آپ study of soul لکھیں گے اگر ام سی کی اس میں پوچھا جاتا ہے تو لیکن جو new definition ہے اس کی اگر آپ کو new definition کے حوالے سے پوچھا جائے کہ what is the new definition of psychology تو پھر آپ study of behavior پہ tick کریں گے یہ ایسا نہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے new اور old کا ذکر کیا ہو اور آپ study of behavior پہ tick کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ study of soul پہ tick کریں گے اگر وہ new کا پوچھیں تو پھر آپ نے study of behavior پہ tick کرنا ہے تو what is psychology یہ دیکھیں آپ کی slide پہ لکھا ہوئے the word psychology is derived from two greek words psyche and locus psyche means soul and locus means science the psychology was first defined as science of soul the study of soul according to earlier psychologist the function of psychology was to study the nature origin and destiny of human soul but soul is something metaphysical یعنی soul to metaphysical ہے soul تو نظر نہیں آتی رو رو نظر نہیں آتی سوچ نظر نہیں آتی it cannot be seen observed and touched and we cannot make scientific experiments on soul ہم soul پر scientific experiments نہیں کر سکتے لیکن یہ soul پر scientific experiment نہیں ہو سکتے soul نظر نہیں آتی soul جو ہے یہ something experimental نہیں یہ metaphysical ہے اس لیے behavior کو دیکھا جاتا ہے یہ تھا psychology کا مان لیکن جو آپ میں سے کوئی بندہ جو لوگ participants ہیں کوئی noetic science کے بارے میں جانتا ہے science کی جو نئی شاخ متارف ہو رہی ہے اور اس کو کافی popularity بھی مل رہی ہے noetic science science اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اپنا مائک کھول کے بتا سکتا ہے اس کے بارے میں اچھا noetic science جو ہے یہ science کی ایک نئی field ریافت ہو رہی ہے اس میں یہ modern age میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ ان کے concepts کافی عجیب ہیں جو کہ عام مندہ ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن ان کو پذیرائی مل رہی ہے ہم کہتے ہیں جو superstitions ہیں science نے یہ ثابت کیا کوئی اہمیت نہیں ہے superstitions یہ جو تحمیات پرانے لوگ کہتے ہیں جی کوا دیوار پہ بیٹھا ہو تو مہمان آتا ہے جو تیرا نمبر ہے یہ اچھا نہیں ہوتا ٹوٹے ہوئے شیشے یہ برے ہوتے یہ ساری چیزیں یہ سائنس نے ان کو پروف کیا ہے کہ یہ فالس ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن نویٹک سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ان میں کچھ نہ کچھ ہے یہ جو کتنے سو سال جو بابے بیٹھ کے جنہوں نے ریسرچ کیے اور یہ چیزیں انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے رہے وہ کہتے ہیں سوچ کی بھی کمیت ہوتی ہے سوچ بھی وزن رکھتی ہے نویٹک سائنس والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوچ کی کمیت ہے اب دیکھیں ایک 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 پاکستان سوچ رہا ہے مصر کے ایک 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 سوچ کی ایک سوچ صدر کو اٹانا ہے انہوں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس سوچ کی وجہ سے ہی صدر جو اس نے ریزائن کر دیا تو وہ سوچ کی کمیت کی وجہ سے ہوا وہ کہتے ہیں الفاظ کی بھی وزن ہوتا ہے الفاظ کی بھی کمیت ہوتی ہے الفاظ کی بھی محس ہوتی ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ سٹیج پہ کھڑا ہو کہتا ہے جلا تو سب کو جل جاتا ہے شہروں کے شہر جل جاتے ہیں تو وہ الفاظ کی کمیت کی وجہ سے تھا اس طرح کے کانسیپٹ سے انہوں نے ایک مرتے ہوئے بندے کا ایک بندہ جو مرنے کے بالکل قریب تھا اس وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا وزن کیا تو اس میں کوئی پوائنٹ 001 یا اس طرح کا فرق پایا انہوں نے کہا کہ سول بھی وزن رکھتی ہے انسان کی انسان کی سول کا بھی وزن ہوتا ہے اور یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا اس مشین کے ذریعے تو ان کے نظریات بات کہیں اور چیز زیادہ آگے جا رہی ہے نویٹک سائنس کی طرف تو جو سیکولوجیسٹ ان کا ماننا ہے کہ جو سول ہے وہ نظر نہیں آتی مائن کے اندر کیا چل رہا ہے وہ نظر نہیں آتا اس لیے اس کی سٹیڈی کے لیے بی ہیویئر کو دیکھنا پڑتا بی ہیویئر شو کرتا کہ انسان کے مائن کے اندر کیا چل رہا ہے آج دیکھیں what is psychology ویلیم میک ڈوگل ڈی فائن سیکولوجی as the science of behavior میک ڈوگل نے کہا کہ یہ science of behavior ہے جی بی واتسن also define psychology as the science of behavior یہ بی واتسن بھی بھی کہا یہ science of behavior ہے behavior generally means old activities which can be observed and measured یعنی جو آپ کی action ہیں جن کو measure کیا جا سکتا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے وہ behavior ہوتا ہے ہاں experiences جو ہیں ان سے behavior change ہوتا رہتا ہے آپ کے life میں مطلب آپ ایک کام کرتے ہیں اس کی تو اس کی تیسری definition ہم یہ کر سکتے ہیں کہ psychology is the study of past experience psychology should therefore be defined as a science of behavior and experiences on human beings according to crow and crow psychology is the study of human behavior and human relationship human relationship relationship کیا ہے آپ کے لئے انسان کا social setup ہے environment ہے انسان کا relationship تو اس میں psychology کی study میں environment بھی شامل ہو گیا social experiences شامل ہو گئے تو psychology study of soul ہے psychology study of thinking process study of mind study of behavior study of past experiences study of social experiences ہیں اب ہم کچھ schools of psychology جو بڑے مشہور schools ہیں psychology میں جو بڑی مشہور theories ہیں ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہے structuralism structuralism کیا ہے یہ سب سے پرانا school of thought ہے old school of thought ہے یہ William ونڈ اور teach channel اس کو آپ کچھ اور بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے مجھے ایسی پڑھنا آتا ہے جی کوئی بندہ question کر رہا ہے یا اسے ہاں structuralism کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ break down mental processes break down analysis of human mind structuralism میں یہ ہے کہ human mind کا analysis کر لے آپ کی سوچ کو پہلے ٹکڑوں میں مات رکھنا ہے پھر آپ کی سوچ کے سوچ کے ہر segment کو الگ سے دیکھنا ہے یہ ہے structuralism structuralism آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے functionalism اور structuralism کو اگر ہم opposite رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پوری language کسی کو language سکھانی ہے تو آپ functionalism کا استعمال کریں گے اگر اس کسی language کے کچھ words different words سکھانے ہیں تو آپ structuralism کا استعمال کریں گے analysis کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے parts کو علیدہ کر کے ہر part کا الگ سے معاینہ کرنا الگ سے ہر part کو examine کرنا تو same structuralism بھی یہی کرتا ہے وہ آپ کی سوچ کے وہ انسان کی سوچ کے مختلف پہلوں کو الگ سے دیکھتا ہے کہ یہ پہلو کیسا ہے یہ پہلو کیسا ہے یہ انسان کی سوچ کے جو segments ہیں ان کو segments رقسیم کر کے ہر ایک سیسے کو text کے حوالے سے اگر آپ کہیں ہم literature کی طرف آئیں text میں structuralism کو دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ writer نے جس context میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے اس context کو سامنے نہیں رکھا جاتا بلکہ جو الفاظ سامنے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ الفاظ کیا meaning پہنچا رہے ہیں death of author کا concept استعمال ہوتا ہے کہ author کی death ہو جاتی ہے کسی بھی text کے اندر جس آپ سن سکتے ہیں جی جی چھوٹا سا question تھا کہ آپ نے ابھی تھوڑی جو پہلے یہ کہا تھا کہ old school of thought کے carding superstitious کو support نہیں کرنا چاہیے تو میں پوچھنا چاہا تھا کہ psychology جو ہے educational psychology وہ superstitious کو بالکل believe نہیں کرتی ہمیں اس کو negate کرنا چاہیے جی educational psychology superstitious things کو بلکہ کوئی بھی experimental knowledge جو ہے وہ superstitious things کو approve نہیں کرتا تو وہ noetic science کی میں نے آپ کو اس لیے example دی ہے کہ آپ کے جسٹ یوں سمجھے کہ جنرل knowledge میں اضافہ کرنے کے لیے اس کا psychology سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک 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 thank you یہ ہم کہا تھے ہاں کسی text father concept استعمال ہوتا ہے یعنی background میں وہ چیز لکھی ہوتی ہے اس کو ختم وہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے الفاظ کو ان کی اپنے interpretation اپنے ذہن کے مطابق interpretation کر سکتا ہے فکرہ لکھا ہوتا ہے اس کے ایک بندہ ایک معنی لیتا ہے دوسرا بندہ دوسرے معنی لیتا ہے تیسرا بندہ تیسرے معنی بھی لے سکتا ہے ہر بندہ اپنی سوچ اپنی condition اپنے حالات کے مطابق اپنے معنی اخذ کر سکتا ہے اپنے حوالے سے اس کو دیکھ سکتا ہے تو سٹرکچرلیزم کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑوں میں بانٹ کے ہر ٹکڑے کا الگ الگ سے مطالعہ کرنا ایکزیمن کرنا یہ آپ کے مینٹل پروسیس جو ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرنا ہر ایکسپیرینس کو علیدہ سے دیکھنا انٹروسپیکشن میتھڈ استعمال ہوتا ہے اس میں انٹروسپیکشن میتھڈ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ میرے اندر کیا کیا ہے میرے اندر میری سوچ کیسی ہے میرے تھوٹس کیسے ہیں میرے میں کیا سوچتا ہوں میں کس کس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں یہ اس کے لیے لوگ میڈیٹیشن یہ کچھ لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں مراقبہ بیٹھ کے ڈیفرنٹ یہ کچھ سائکوپیتھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ٹیلیپیتھی ایک بڑا یہ ایک نوول تھا وہ فراد علی تیمور کا دیوتا اس نے ٹیلیپیتھی کو بڑا متعرف کروایا تھا کسی ڈائیجیسٹ میں آتا تھا ٹیلیپیتھک آپ کیسے یعنی اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ میرے خیالات کیسے ہیں وہ پہلے کیسے تھے بعد اب کیسے ہیں ماضی میں جا کے دیکھنا یا پریزنٹ میں دیکھنا کہ میں کیا تھا کیا ہوں کیسے جا رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں کہتے ہیں نا انسان کی جو سوچے ہیں ہم وہی ہیں جو ہماری سوچے ہمیں بناتی ہیں ہم جو سوچتے ہیں انسان یہ اس کا ہے قرطولین حیدر کی بوکگر پڑھے نا آپ آگ کا دریاء اردو میں اردو لیٹریچر میں اس میں وہ ایک بڑی خورصورت لائن لکھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے خیالات کا نتیجہ ہیں ہم وہی بنتے ہیں جو ہمارے خیالات ہمیں بناتے ہیں تو انٹرسپیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جہاں کہ اپنے خیالات کو دیکھنا تو یہ سٹرکچلیسٹ جو ہیں یہ انٹرسپیکشن میتھرڈ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد فنکشنلیزم ہے فنکشنلیزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹرکچلیزم کے اولٹ ہے سٹرکچلیزم میں چیزوں کو ان کے پارس میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں جبکہ فنکشنلیزم میں اوورال فنکشن کی بات ہوتی ہے کہ اوورال کام کیا ہوتا ہے اوورال کام اوورال فنکشن اوورال ایکٹیوٹی جو ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے سوچ کو کیسے تقسیم کر سکتے یعنی تھوٹس کو ایڈیاز کو سپرٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اب انسان کے ذہن میں یہ ایک خانہ ایک خانہ ایس چیز کا ہے ایک خانہ خوداسی کا ہے ایک خانہ خوشی کا ہے یہ ہے وہ ان چیزوں کو سوچنے کی بجائے جو اس کا فنکشن ہے دماغ کا اس کو دیکھنا چاہیے کہ دماغ کا فنکشن کیا فنکشنل کریکولا میتھڈز اینڈ لرننگ ٹیکنیک یعنی فنکشنل کا مطلب دوسرے الفاظ میں ایک سپریمنٹل بھی کہہ سکتے ہیں ایک آد تک تو اس میں یہ فنکشنل کریکولا کریکولا جو ہے اس کو اس کو فیور کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں بھی ہیویر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے مائن میں کیا چل رہا ہے یہ پتہ چلتا ہے اس کے بھی ہیویر سے تو بھی ہیویرزم یہ بڑی فیلڈ مطارف ہوئی تھی بڑی مشہور ہوئی تھی بڑی فیمس ہوئی بھی ہیویرزم کی فیلڈ اور یہ سیکالوجی میں سب سے پرانی فیلڈ کے طور پر بھی پروپوز بائی جان بی واتسن ویوڈ سیکالوجی ایس دا سائنس ایس بھی ہیویر یہ اس کو فسٹ فورس اف سیکالوجی فسٹ فیلڈ اف سیکالوجی بھی کہا جاتا ہے یہ جان بی واتسن سیکالوجی ایس دی سائنس ایس بھی ہیویر اینڈ بھی ہیویر کوڈ بھی ڈسکرائب ایبجیکٹیوی ان ٹرم دف سٹیمولی انڈ ریسپونس اس نے سٹیمولیس اور ریسپونس کے حوالے سے بھی ہیویر کو بیان کیا ابجیکٹیوی بھی ہیویر ایبجیکٹیو ہو سکتا ہے کیا کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ ایبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں ایبجیکٹیو تھارٹ اور سبجیکٹیو تھارٹ کا کیا مطلب ہے کوئی بندہ ایکسپلین کر سکتا ہے کینڈلی یہ اتنا مشکل کنسپ نہیں ہے ہم پچیس سے زیادہ لوگ ہیں کلاس میں تو ایبجیکٹیو یہ ہے ایبجیکٹیو ہوتا ہے جو چیز رولز اور ریگولیشن کے مطابق ہو لکھے لکھائی بندی بنائی ہو جبکہ سبجیکٹیو ہوتا ہے جو بندے کی اپنی سوچ سے بندہ اپنی سوچ کے مطابق جو کرے فرض کر لیں کوئی نظم لکھتا ہے کوئی فهم لکھتا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کافیہ ردیف کو سامنے رکھ کے شاعری کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے نظم لکھنی وہ اس کے نظم میں شاعری کے ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کافیہ ردیف ملایا ہے اس نے کہیں وزن میں کمی تو نہیں کی یا اس نے اگر سونٹ لکھا ہے تو اس میں وہ ترتیب تو غلط نہیں ہے اگر وہ پویٹری کے سارے قوانین کے مطابق وہ پویم نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے لیکن ایک بندہ ہے وہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے تو بس اپنی کسی خیال نہیں کرنا وہ ایک ازاد نظم لکھ لیتا ہے جو کافیہ سے بھی ازاد ہے بہر سے بھی ازاد ہے اگرچہ ازاد نظم کے بھی ہم کچھ حصول بن چکے لیکن جو اصولوں کے بغیر اپنی مرضی سے جو کام ہے اس کو سبجیکٹیو کہتے ہیں جو اصولوں کے مطابق ہے وہ ابجیکٹیو ہے تو دوسرے ابجیکٹیو کا مطلب سائنٹیفک ہے اصولوں کے مطابق مطلب وہ ابجیکٹیو ہے سبجیکٹیو کو میر نہیں کیا جا سکتا ہے یہ جو بیہیویر ہے وہ بھی ابجیکٹیو بیہیویر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے یعنی بیہیویر کو میر کیا جا سکتا ہے بیہیویر کو سائنٹیفکل پروف کیا جا سکتا ہے یعنی ان کا بھی یہی بات تھی جو سوچ ہے اس کو آپ سائنٹیفکل کیسے میر کروگے سوچ کو آپ کیسے کہوگے کہ یہ سوچ جو ہے یہ اتنی سوچ ہے اس کی اتنی مقدار ہے اس کو کیسے کروگے جبکہ بیہیویر جو ہے ایک بندہ دس مرتبہ سیم بیہیویر شو کرواتا ہے تو وہ تو آپ گن سکتے ہو نا کہ دس مرتبہ سوچ کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ نے یہ بات دس مرتبہ سوچ پتہ نہیں کتنی بار اس نے سوچ ہو آپ نہیں میئر کر سکتے تو اس پوائنٹ پہ وہ باز انٹریسٹڈ نے سٹڈی آف لرننگ یہ پاولوو کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیوری جو اس نے پیش کی تھی جو اس نے وہ ڈاغ پر ایکسپریمنٹ کر کے وہ بڑا مشہور ایکسپریمنٹ ہے پاولوو کا اس سے وہ انفلویس تھا انفلویس تھا جی چوتھی فیلڈ ہے تھیوری ہے گیسٹ تیمر کولر اینڈ کاف کا یہ نام آپ کو آنے چاہیے کیونکہ ایم سی کیوں یہ نام پوچھے جا سکتے تو یہ گیسٹ آرٹ تھیوری بلکل اپوزٹ تھی سٹریکچرل لیزم کے اٹھ فوکس ٹون پرس ارگنیزیشن ارگنیزیشن آف وٹ وی سی گیسٹ آرٹ کا مطلب ہوتا ہے بسیکلی ایزے ہول سٹریکچرل کہتی تھی چیزوں کو توڑ کے دیکھنا ہے جبکہ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو ایزے ہول دیکھنا ہے پورے اگر آپ نے آپ نے صرف ٹیکسٹ کو نہیں دیکھنا جس بیک گراؤنڈ میں وہ ٹیکسٹ لکھا گیا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے صرف ورڈز کو نہیں دیکھنا ان ورڈز کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے الفاظ تو آگے کوئی بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے الفاظ جو ہیں صرف ان کا ترجمہ کرے تو خوشی کا اظہار ہو لیکن وہ الفاظ کسی غم میں لکھے گئے ہو تو یہ وہ کہتے ہیں کہ as a whole چیزوں کو دیکھنے بیک گراؤ کو لیکے it focused on perceptual organization organization of what we see and they also demonstrated the laws of perceptual organization structuralists wanted to break down the perception into elements but Kestart stated that when we look at the world our perceptual experiences more than the some of the components of the perceptions IEV give meaning to perception یہ کہ ہم چیزوں کو ہماری آتی ہے وہ اس کو ہم ایک meaning دیں مطلب اس سے جو الفاظ کا مطلب ہے اس سے بھی آگے جا کے سوچیں for example when we look at a table we do not see four wooden legs and trip soid plane surface above it but we recognize it as a table آپ table دیکھتے ہیں وہ مثال دے رہے آپ table کارٹ آگے یا چھتے ہیں اس کو table کہتے ہیں table کے بہت سارے آگے users بھی ہوتے ہیں یعنی اس کے اوپر چیزیں رکھتے ہیں یا جس کام وہ آتا ہے وہ سارے اس کے ساتھ وہ ریل لٹم اس کو as a whole دیکھتے ہیں کہ table ہے اور یہ اس کام آتا ہے اس کے بعد سائکو انالیسس یہ فرائیڈ کی بڑی فیمس فیلڈ تھی فرائیڈ کو father of سائکو انالیسس بھی کہا جاتا ہے سیگمن فرائیڈ کو کچھ لوگ سیگمن فرائیڈ کو اتنا مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیگمن فرائیڈ ہی بابا نفسیات ہے father of سیکالوجی ہی سیگمن فرائیڈ ہے خاص طور پر اس کے دو کنسیپٹس کی وجہ سے جو اس نے کہا تھا ایڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس ان دو کنسیپٹس کی وجہ سے لوگ اس کو بابا نفسیات بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ان دو کنسیپٹس نے اگرچہ اس میں بہت سارے اعتراضات بھی شامل ہیں سب سے زیادہ جو کریٹی سائز ہوئی تھی تھی وہ سائکو آنلیس تھی ہوئی تھی یا فرائیڈ کی تھی ہوئی تھی سب سے زیادہ کریٹی سائز لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں پر اس نے افکٹ کیا تھا بہت سارے لوگوں کو یعنی وہ مجبور ہوئے تھے اس کو اہمیت دینے پہ سائکو آنلیس سائکولوجیکل تھیوری این تھیرپی ڈیویلپ بائی سیگمن فرائیڈ ایٹ ایمز تو ایکس پلور دی انکنشیس مائنڈ اینڈ انڈرس 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 اینڈرس ایموشن اینڈ بیہیویر انی سائکو انڈرس اینڈرس وہ کہتا ہے کہ انکنشیس مائنڈ انکنشیس مائنڈ اس کا فوکس ہے وہ اصل میں فرائیڈ جو ہے نا یہ علاج کرتا تھا جو لوگ ہوتے تھے نا ان کا علاج کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ان کا مائنڈ کو انکنشیس کر دیا جائے ان کو اس حالت ملایا جائے کہ وہ کنشیس نہ ہو یا ان کے ڈریمز کو دکھا جائے ان کے ڈریمز کے بارے میں پتا چل جائے ان کے ڈریمز کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں خوابوں کے ذریعے سے ان کے مسائل کی انٹرپیٹیشن کی جائے ان کا علاج کیا جائے ان کے مسائل حل کیا جائیں تو یہ اس طرح کی وہ ٹیکنیک سے استعمال کرتا تھا ان کے علاج کے لیے تو اس لیے وہ کہتا ہے انکنشیس مائنڈ پر اس کا زور ہے کہ وہ کنشیس نہ ہو اور اس کے ذریعے وہ ان کے تھارس فیلنگز اور اموشنز کو سامنے رکھنا چاہتا ہے اکورڈنگ ٹو فرائیڈ مائنڈ کنسیس ٹھئی پارس بی کنشیس انکنشیس اور پی کنشیس یہ تین پارس کی بات کرتا ہے کنشیس مائنڈ کنٹین سٹار سنڈ پرسیپشن دیٹ وی آر کرنٹ لی آویر آف انکنشیس مائنڈ ہول ہیڈڈن ڈیزائر فیرز اینڈ میمری دیٹ انفوینس آوٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے جبکہ جو مائنڈ سورا ہوتا انکنشیس ہوتا ہے اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوتا ہے اس میں خوف بھی ہو سکتے ہیں یادیں ہو سکتی ہیں کہیں پرانی یادیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا پریکنشیس مائنڈ سٹورز انفرمیشن بی ایزیلی ایکسیس پریکنشیس مطلب وہ کہیں موجود ہیں لیکن پڑی ہوئی ہیں ان کو ایکسیس کرے تو مل جاتی وہ انفرمیشن یا وہ میمریز یا وہ ڈیزائرز ان کی بات کر رہا ہے سائیکو انیلیسس میں ایڈ ایگو اور سوپر ایگو کی بات کی یہ فرائیڈ نے یہ ایڈ ایگو اور سوپر ایگو یہ تین کنسپٹس ایڈ کا مطلب تھا یہ کمپوننٹس اف پرسنیلیٹی آپ کہہ لیں ایڈ کا مطلب یہ ہے ایڈ آپ کی انسٹنکچول ڈیزائر یا انسان کے اندر جو انیملیسٹک ڈیزائر ہے فرائیڈ نے کہا کہ ایڈ ہے انسان کی بیسک انیملیسٹک ڈیزائر انسان کی جو انیملیسٹک ڈیزائر ہے یعنی انسان اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے ایڈ کا کام ہے کہ وہ آپ انسان کی خواہش پوری کرے اب ایڈ اس کے لیے اچھا اچھا طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہے بورا طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہے جو ایگو ہے ایگو بیلسنگ ایکٹ کا کام کرتا ہے اور سوپر ایگو یہ ہے کہ وہ سینٹ ہے سوپر ایگو کہتا ہے کہ اچھا کام کرنا ہے کوئی برا کام نہیں کرنا کسی بھی برائی میں نہیں پڑنا اپنی خواہش پوری اگر کرنی بھی ہے تو اس میں کوئی اگر خواہش پوری کرنی بھی ہے تو اس میں کچھ برا نہیں ہونا چاہیے سوپر ایگو کو خواہش وں سے کوئی غرض نہیں ہے ایگو کو صرف آپ کی خواہش سے غرض ہے جو ایگو ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان ایک 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 سوپر ایگو ہے تو ایگو ان دونوں کے درمیان بیلنسنگ ایکٹ کا کام کرتا ہے ان دونوں کے درمیان بریج بنتا ہے ایڈ کی بہت ساری اینیمیلسٹک ڈیزائرز کو بیلنس کرتا ہے اور سوپر ایگو کی بہت ساری سینٹ لائک سینٹ لائک جو کریکٹرسٹک ہیں ان کو بیلنس کر کے ہیومن لائک بناتا ہے مطلب یہ سوپر ایگو ولی ہے اور ایڈ جو ہے یہ ایک برا انسان ہے اور ایگو ان دونوں کے درمیان والا بندہ ہے جو ان کے درمیان ایک بریج کا کام کرتا ہے دونوں کو نارملائز کرتا ہے دونوں ایکسٹریم کو نارملائز کرتا ہے آپ اس کے لئے میں آپ کو ایک 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 فرض کر لیں ایک بچارہ ہزبنڈ ہے ایک طرف اس کی بیوی ہے اور ایک طرف اس کی ماں ہے تو جو ہے وہ ماں کی طرف جاتا ہے تو بیوی نراز ہوتی ہے بیوی جو ہے وہ بیوی کی طرف جاتا ہے تو ماں نراز ہوتی ہے اور وہ بچارہ درمیان میں فسا ہوا ہے تو اب اس نے کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کو خوش رکھنا ہے تو جو ایک و ہے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کو خوش رکھنا ہے ایڈ اور سوپر اگو کو اکوڑنگ تو فریدین تھیوری ایڈ 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 کمپوننٹ ایڈ پرسنیلیٹی ایڈ فرمز بیسی ایڈ ایڈ موسٹ پریمیٹیو ایمپلس ہماری موسٹ پریمیٹیو ڈیز ایڈ پر مجتمل ایڈ 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 یعنی یہ مختلف جو اس میں جو ڈرائی شامل ہیں اس میں یوں کہلیں کہ اس کو صرف آپ کی جسم کی لذتوں سے مطلب ہے ایڈ کو آپ کی خواہش وں اس سے مطلب نہیں ایڈ 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 پلائیر پرنسیپل یہ پلائیر پرنسیپل پر چلتا ہے کہ انسان کو پلائیر ملے یہ چاہتا ہے کہ اگر سیکسول ڈیزائر ہے تو وہ کر لیا جائے اور اگر کسی کو مارنے کا دل ہے کسی کا مو توڑنے کا دل ہے تو اس کا مو نومز کے خلاف ہے رولز کے خلاف ہے یا نہیں ہے اس کو اس سے مطلب نہیں ہے اس سے آپ کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی ایڈ کو اس سے مطلب نہیں ہے ایڈ کو بس یہ مطلب ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہونی چاہیے ہوں ایڈ ہے اس کی سموک سگریٹ سگریٹ رنگ کل کل ویو پورنگ گرافی جوک سب پیپل این این گی جن ادر فن اور ہام فل بیہیویر افن ایڈ ایڈ کس اف ڈوین مور پروڈکٹو ایکٹیوٹیز ایڈ ایڈ میں بہت ساری بری چیزیں شامل ہے آپ کی نومز کے خلاف ہوتی ہیں آپ کے پولے ان کے خلاف ہوتی ہیں جو آپ کے سوشل سیٹ اپ کو خراب کرتی ہیں اب ایڈ چلتا ہے ریالیٹی پہ نہ تو ایڈ جانور بنتا ہے اور نہ ہی ولی بنتا ہے وہ ریالیٹی پہ چلتا ہے ایڈ کا پلائیر پرنس پل ہے ایڈ کا ریالیٹی پرنس پل ہے بی آئیڈیا دیٹ وی مست ڈی لی گریٹی فکیشن آف آور بیسک موٹی ویشن ز ان ٹل ڈی اپروپری اٹ اوٹ لیٹ دا ایگو اس لارج لی کانشیس کنٹرول را ڈی سی جن میکر ایگو انسان کی پرسنیلٹی بناتا ہے اب دیکھے ایک بندہ کہتا ہے جی ایک بندے کا دل کرتا ہے میں نے سیکسول پلائیر حاصل کرنا ہے تو اب سیکسول پلائیر جو ہے وہ ہمارے ہماری سوسائٹی میں بغیر شادی کے نہیں ہو سکتا تو ایگو کہتا ہے آپ یہ ضرور حاصل کرو لیکن شادی کر کے کرو نکاح کر کے کرو جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل موہ توڑ دوں تو ایگو کہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے آپ کو سزا ہو سکتی ہے اس سے آپ جو ہے آپ کو بھی سامنے سے مکہ پڑ سکتی ہے تو آپ ایسا کرو باکسر بن جاؤ اس میں آپ کو مکہ مارنے کی اجازت ہوگی اور آپ پہ کوئی کیس بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کو سزا بھی نہیں ہوگی یعنی ایگو اس طرح کرتا ہے کہ وہ اس کی خواہش بھی پوری ہو لیکن اس کے لیے ایک ایک سیپٹیبل بھی ایک سیپٹیبل راستہ ہو یہ ایگو جو ہے یہ اس طرح بیلنس کرتا ہے ایگو اور ایگو کے اس طرح ڈیفرنٹ میکنزم اگر ہم نے اس کو الگ سے پڑھا تو اس کے ڈیفرنٹ میکنزم بھی ہیں جس میں وہ سبلیمیشن ہے رییکشن فارمیشن ہے مختلف ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو بڑا فیمس ہونے کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ انہوں نے زندگی میں کچھ کیا نہیں ہوتا فیمس کیسے ہوں تو وہ پھر اپنے کسی سنگر مشہور سنگر کے ساتھ یا کسی سیاستدان کے ساتھ کھڑے ہو کے جو مشہور لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنواتے ہیں اور وہ اس کو پوسٹ کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو میں اس کے ساتھ مشہور ہونے کے لیے وہ یہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ایگو کہتا ہے کہ تو مگر یہ اتنا کوئی بڑا کام کارنامہ نہیں کر سکتے تو اس طرح کر کے مشہور ہو جاؤ تو وہ اس طرح کر کے ان کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح یہ ایگو جو ہے یہ بیلنسنگ کا کام کرتا ہے دونوں کے ذریعے سپر ایگو اس دی مورل کمپوننٹ اف پرسنیلیٹی یہ مورل اخلاقی ہے ایٹ ریپریزنٹس انٹرنلائز سوسائٹل اور پرینٹل ویلیوز نورمز اور مورل سٹینڈرز یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے جو آپ کی سوسائٹی میں نورمز چل رہے ہیں مورل ویلیوز چل رہی ہیں یا اگر آپ کا مذہبی ایک ریلیجیس سوسائٹی کے ساتھ ہے تو آپ کا ریلیجین کیا کہتا ہے اس کو بھی دیکھے گا یہ رائٹ اور رانگ کو دیکھے گا دیکھیں آپ اگزیم میں بیٹھے ہیں آپ کوئی کوسٹن نہیں آتا اب سامنے والے بندے کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آتا ہے آپ آپ کا دل کرے گا کہ میں اس سے دیکھ کے لکھ لوں تو ایڈ آپ سے کہے گا کہ کر لو اس سے دیکھ لو نکل لگا لو جو سپر ایگو ہے وہ کہے گا نہیں نہیں بلکل نہیں نکل نہیں لگانی نکل لگانا بہت غلط بات نکل لگانا اصول کے خلاف نکل لگانا ایک بلکل بری ویلیو ہے یہ نامز کے خلاف ہے یہ رولز کے خلاف ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اب ایگو جو ہے وہ اس میں درمیان کا کوئی راستہ نکالے گا کہ سزا بھی نہ ہو کسی طرح سے question بھی ہو جائے تھوڑا بہت اور یعنی درمیان والا راستہ کوئی ایگو نکالنے کی کوشش کرے گا یہ دونوں ایک سٹریم کا یہ پانچ سٹیجز تھے فرائیڈ کے سائکو سٹیجز ڈیویلپ اچھا فرائیڈ کے بارے میں میں آپ بتاؤ کہ فرائیڈ کہتا ہے کہ جو انسان کے پانچ سال ہیں زندگی کے پہلے پانچ سال وہ انسان کی پوری پرسنیلٹی کو شیپ کر دیتے پانچ سال کے اندر انسان کی جو پرسنیلٹی بن جاتی ہے وہ ساری عمر اس کی وہی پرسنیلٹی رہتی ہے یہ فرائیڈ کہتا لیکن لیٹر ایکسپریئنس کی بھی امیت ہوتی ہے جیسے کہ اس کی اریکسن کی تھی اس میں اس نے لیٹر ایکسپریئنس کو امیت دی تھی جو لیٹر ایکسپریئنس ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں جبکہ یہ کہتا ہے جو پانچ سال کا ارلی ایکسپریئنس ہے وہ یعنی اس کے اندر انسان کی جتنی پرسنیلٹی بنی ہو بن جات ہے اچھا یہ دیکھیں اس کو دی موسٹ کانٹروورشل اینڈ لیسٹ سگنیفیکنٹ لی ویلٹ پارٹ آف فرید فریدیان تھیوری ہے تک تی ڈی 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 جو کہتا ہے جس تی میں ہوتی ہے سیکھو سیکشل سٹیجز پر یہ ہوتی ہے تو جو ہر سٹیج ہے اس میں جو دیفرن پارٹ سو بڈی ہیں ان سے پلائیر آسل ملتا ہے پلائیر آسل کرتے یہ جو فرید کی تھیوری ہے یہ بیسیکل پلائیر پر ڈی پینڈ کرتی ہے کہ کس سٹیج پر انسان کو کس پلائیر ملتا ہے کس چیز سے ملتا ہے کس انسان کے کس آرگن سے ملتا ہے کس پارٹ سو بڈی سے ملتا ہے تو اس میں پہلی سٹیج آرل ہے پہلی سٹیج کو آرل کہتے ہیں آرل جیسے آپ کو پتا ہے مو کے ذریعے تو بچہ ہے وہ اپنے مو کے ذریعے پلائیر حاصل کرتا ہے مو کے ذریعے پلائیر مطلب دودھ پیتا ہے تو اس میں یہ پلائیر کمز فرم دی ماؤت ان دی فرم آف سیک بائٹنگ ان چوئنگ یہ سیکنگ بائٹنگ چوئنگ کے ذریعے بچہ پلائیر حاصل کرتا ہے اینل سٹیج ایٹین منت کو اہمیت دیت کلمنیشن اور ٹوائلت ٹریننگ یعنی ٹوائلت ٹریننگ ہے وہ اس کو پلائیر ملتا ہے باؤل مومنٹ تیسری سٹیج فیلک ہے تین سے چھے سا فرم دی جنی ٹلز اور دی کنفلیک تیس بید سل ڈیسر فار دی اپوز سیکس پیرنٹ یہ سٹیج میں اس نے یہ دو ایڈیپس کمپلیکس اور الیکٹر کمپلیکس ایڈیپس کمپلیکس میں وہ یہ کہتا ہے فرائیڈ کے جو وہ بیٹے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ سیکسول اٹریکشن کی وجہ سے اور جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ سیکسول اٹریکشن کی وجہ سے تو اس چیز پہ بھی کافی زیادہ وہ لوجیکل لگتی بھی نہیں ہے تو خیال تھا کہ یہ جو جنیٹلز ان سے آتا ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سیکسول دبا لیتا ہے بچہ جو ہے اس کی سیکسول دبا لیتا ہے چھپا لیتا ہے اظہار نہیں کرتا اس کے بعد جب جنیٹل سٹیج آتی ہے پربرٹی ان آلڈر اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت سوال پلائیر کی ہوتی ہے جو میچور اورینٹیشن ہے وہ جنیٹل سٹیج میں یہاں پہ اس کی خواہشات چھپی نہیں رہتی یہاں پہ اس کی خواہشات تھیوری اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ سٹیج بنائے تھے یہ میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے لوگ اس میں سے کوئی کوسٹن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں نیکسٹ چلیں گے اگر کسی کا کوئی کوسٹن ہے تو وہ کوسٹن